دوستو اس چوزے کے بارے میں بتائیں یہ کیسا لگا اور یہ جی ابھی ڈائی میں انہیں اس کی ایج ہے آپ کو ابھی سارے چوزے دکھاتا ہوں میں ادھر ہی چھوڑ کے میرے پاس یہ جو مادیاں تھی یہ پچھلے سال نائن منت کی جب ہوئی تو ان سب نے میرے پاس بریٹ کر دی تھی میں اوپر آئی رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ابھی ظالم اور چاند اس کی مادیاں گھلی ہوئی ہیں اور یہ ابھی پہلے ہی آگے انہوں نے راستہ روگ لیا ہے کھانے کا ٹائم تھا ان کا تو لیکن ابھی اوپر جا نہیں سکتے کیونکہ جو پبندی وہ ظالم دے رہا ہے ہمارا تو یہ جی برداشت نہیں کرتا یہ مارتا ہے تو اس سے تھوڑا سا بچ کے رہنا پڑتا ہے تو یہ ساتھ ہماری شامو مادیاں یہ دونوں بہنیں السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل بر سوسائٹ انفرمیشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیئے سے ہوں گے اچھا دوستو بہت سے بھائیوں کا سوال آتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اسیل مرگیاں کس ایج سے انڈا دینا شروع کرتی ہیں اور کس عمر تاک یعنی کہ وہ انڈا دے دیتی ہیں تو آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے اسی کے اوپر تو امید کرتا ہوں میڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے پہلے دوستو ہم آج آتے ہیں اپنے ٹوپک کے اوپر کہ اسیل مرگیاں جو ہوتی ہیں وہ کس عمر میں انڈا دینا سٹارٹ کرتی ہیں تو دوستو کوشش کروں گا تفصیل سے ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو بنا کر بتاؤں دوگیوں کی جو ایج ہوتی ہے نا انڈوں کی آنے کی وہ اسیل ہو اسیل میں تھوڑی لیٹ آتی ہیں اگر دیسی مرگیاں تو وہ جلدی آ جاتی ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے خوراک ٹھیک ہے اگر آپ اپنے چوزوں پٹھیوں پٹھوں کو اچھی خوراک ڈالیں گے تو وہ جلدی ہیٹ پہ آ جاتے ہیں اور وہ انڈوں پہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ایک ویسے رف آئیڈیا لگائیں تو جو اسیل ہوتے ہیں وہ نائن منت سے لے کے ایک سال تک جو مادیاں ہوتی ہیں وہ انڈوں پہ آ جاتی ہیں تو اس میں زیادہ تار مادیاں جو ہوتی ہیں وہ جو اگر آپ نے خوراک اچھی ڈالی ہوگی وہ نو مہینے کے بعد وہ بریڈ کر دیتی ہیں میرے پاس یہ جو مادیاں تھی یہ پچھلے سال نائن منت کی جب ہوئی تو ان سب نے میرے پاس بریڈ کر دی تھی اس میں بھی دوستوں کو ہوتا ہے یہ باہر کی ہیں یعنی کہ تھائی لینڈ بغیرہ کی ہیں تو یہ تھوڑی جلدی عمر میں انہوں نے کر دی اسی طرح اگر پاکستانی مادیاں ہوتی ہیں وہ بھی کر بھی دیتی ہیں لیکن وہ زیادہ تار تھوڑا ٹائم زیادہ لے جاتی ہیں وہ ایک سال دس مہینے گیارہ مہینے میں جا کے وہ بریڈ کرتی ہیں اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کریں کہ ہمیں بریڈ لینی کب چاہیے تو یہ جو ہے نا یہ جو پہ کافی سمجھنے والا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کی پٹھیاں بریڈ پہ آئیں تو آپ ان سے بریڈ پہلی بریڈ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو لینی چاہیے ہاں ایک صورت پہ آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو میل ہے وہ اس کی ایج اچھی ہے تو آپ اس کو فی میل کے ساتھ جو پٹھی ہے اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی اس صورت پہ کہ آپ کو آپ نے وہ بہت آپ کی قیمتی بریڈ ہے آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں ورنہ جو مادی کی اچھی عمر ہے نا دوستو بریڈ کروانے کی وہ یہی ہے کہ سال سے جب وہ اوپر ہو جہاں ڈیڑھ سال دو سال یہ بیسٹ ایج ہوتی ہے جتنی چھوٹی پٹھی ہوگی اتنی اس کی بریڈ جو ہے وہ اچھی نہیں ماننی جاتی اس میں مسائل آتے ہیں ان کی جو ہوتی ہے قوت مدافت بچوں کی اتنی اچھی نہیں ہوتی ان میں مرنے کی ریشو بہت زیادہ ہو جاتی ہے چوزوں میں اور بیماریاں ان کے اوپر جلدی اٹیک کر لیتی ہیں اسی طرح جب آپ کے بریڈرز پورے ہوتے ہیں ایج میں مضبوط ہوتے ہیں تو وہ ان کی جو بچے نکلتے ہیں ان میں بیماریاں بھی کام آتی ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بریڈنگ کا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ بریڈ لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کی مرگیاں ہیٹ پہ نہیں آ رہی تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ایویان کا کیپسول ملتا ہے وہ اپنے برڈز کو اپنی مادیوں کو وہ ڈالا کریں اس سے آپ کی جو مادیاں ہوں گی وہ جلدی ہیٹ پہ آ جاتی ہیں اور وہ بریڈنگ کر دیتی ہیں دوستو یہ ہمارے ہنٹ میل تھا اس کا ایک بچہ آپ دیکھیں شامو ہنٹ کا ماشاءاللہ جی بڑی اچھی گروہ کر رہا ہے اور فیس اس کا بہت خوبصورت چھوٹا سا فیس ہے راؤنڈ فیس ٹھیک ہے تاج بھی باپ جیسا بنا رہا ہے اور پیچھے سے دم شم بھی بڑی لمبی یہ بنا رہا ہے آپ یہ دیکھیں قریب سے چہرے پہ لالی دیکھیں یہ لالی دوستو اگر آئے نا آپ کے برڈ کے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ فٹ جا رہا ہے اس کی خوراک وغیرہ اچھی ہے تو یہ دوستو اس چوزے کے بارے میں بتائیں یہ کیسا لگا اور یہ جی ابھی ڈھائی مہینے اس کی ایج ہے آپ کو ابھی سارے چوزے دکھاتا ہوں میں ادھر ہی چھوڑ گئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ ابھی میں نے اپنے اوپر والے کیج میں یہ چوزے چھوڑے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے ظالم کے بیٹے ہیں سارے اور یہ والا جو ہے یہ ابھی جو میں نے پہلے بتائے یہ ہمارے ہنٹ کا ہے کوالٹیاں وغیرہ دیکھیں نلی کوالٹی دیکھیں اس چوزے کی تھوڑا ساندھیرہ آ رہا ہے پتہ نہیں کلیر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں ابھی یہ ایک پتھی دیکھیں اس کی نلی کوالٹی چیک کریں آپ ان میں سے کچھ پتھیاں پتھے ایسے ہیں جن کے فیس کے تاج وغیرہ بھی بلیک ہیں تو ابھی ان کو شوڑ دیتے ہیں ابھی ان کو شوڑ دیکھیں موسیقی